سو سال ریورس انجینئر کریں گے محکوم قوم کو حاکم کیسے بنانا ہے تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا بچے کو ابھی بتا دوں محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لئے لکھی ہو اللہ نے ساری آیتیں حاکموں کے لئے لکھی ہیں تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کو پڑھا کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا کاغنیٹیو ڈیسننس کہتے ہیں اس کو سائکالوجی کرپٹ کرنی ہونا تو محکوموں کو قرآن سکھا دیں مطلب محکوموں کے آگے قرآن کی ویلیو بتا دیں سائکالوجی کرپٹ ہو جائے گی بچے کی ڈیپریشن میں چلا جائے گا ہم سب کے ساتھ ایسی ہی ہو رہا ہے اسی لئے تو قرآن کوئی پڑھتا نہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں تو کل اگر پونے دو عرب بندہ قرآن پاک دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا اور پونے دو عرب کتاب ہی نہیں پڑھتا ہو علی you think it's a chance it's a fluke it's an accident no it's not an accident it's basic human psychology we are afraid of reading the قرآن innate fear ہے ہمارے اندر قرآن پاک محکوموں کے اندر قرآن پاک کا fear ہی آنا ہے یہ تو بچھوں کی کتاب ہے قرآن پاک جو آپ ایک آیت نکال کے دکھائیں جو غلامی سکھاتی ہو اس آیت قرآن میں کہ ایک بادشاہ کے اندر کیسے رہتے ہیں کوئی آیت بتائیں ایسی imperative statement کی آیتیں آ رہی ہیں کائنات کا رب ارشاد فرما رہا کس سے اپنے فالور سے حضب اللہ سے اپنی فوج سے خطاب ہو رہا ہے جرنیلوں سے خطاب ہو رہا ہے اب جرنیلوں کیسے بتائیں کہ جنگ ہرتے ہیں ہارنے کے دو طریقے یہ ہار گئے ہو تو پھر حاکم کو سجلہ کیسے کرنا رکو کیسے کرنا نہ 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 رندہ قرآن قرآن نے پہلے سے ہی پری سپوزیشن دی ہے مسلمانوں کو پری سپوزیشن کہ جب تک حکومت میں نہیں ہوگے قرآن اپرائی نہیں کر سکوگے دو جنگ سے آپ کو law of the land کی آیت نکال کے دکھا دیں no how to make a law پچاس آیتیں ابھی دکھا دوں آپ کو how to enforce a law سو آیتیں دکھا دوں آپ کو یہ تو اہم بندے کیلئے کتاب ہی نہیں ہے یہ تو صرف بچہ کیلئے کتاب یہ جرنیلوں کے لئے کتاب یہ لیڈرز کے لئے کتاب یہ میکرز کے لئے کتاب سو قرآن تک پہنچنے کی میں آپ کو سٹیجز بتا رہا ہوں ورنہ zero سٹیج کے پر قرآن پاک دیں گے ایک کسان کو مار کے بچے کو بچارہ کیا ہو کر کہتے ہیں اس کو پاکستان میں ہم کمی اندھا بال اور قرآن پاک کہا کرے گا اس پر شارے کے بلدوائی دنی کو فٹ آتی ہو گئے گا یہ تو میں کچھ بھی کروں گا میرا چودری مجھے مارے گا آکے وہ چودری صاحب میرے ابنوں ہیں بائی دوئے وہ چودری صاحب نواز شریف امنان خان وہ آرمی والے ہیں وہ پلیس والے ہیں یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں مجھے اگر میں نے قرآن پاک اپلائی کر دیا تو اور تو بہت بات کی بات ہے اپنے ماں اور باپ نہیں چھوڑیں گے میرے چاچا نہیں چھوڑیں گے میرے ماما نہیں چھوڑیں گے میرے بڑے بھائی نہیں چھوڑیں گے میری بیوی نہیں چھوڑے گی میرا شہر نہیں چھوڑے گا مجھے قرآن پاک اپلائی کروں گا تو کیوں قرآن پاک تو حکموں کی کتاب ہے آپ پہ اتوا حاکم کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کی قسم آپ کو کوئی اور قرآن پاک نظر آئے گا آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی آپ کو عالی بن ابی طالب کو عالی نظر آئے گا آپ کو ابو بکر صدیق کا صدیق نظر آئے گا آپ کو سمجھ آئے گا عمر بن خطاب کا ٹرر کیا تھا باقی کے کفار پہ آپ کو حاکموں کی کتاب کے علاوہ قرآن پاک کچھ مطلب آپ کے لیے نہیں ہے وہ کتاب مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ کتاب قرآن پاک حاکم مسلمان کے لیے ہے عام مسلمان کے لیے تو کوئی بھی کلچر ٹھیک ہے امریکہ میں جتنے اچھے پاکستانی ہیں نا اچھے نیک سٹیزن اور کینیڈا میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں اسرائیل میں مسلمان جتنے لاؤ آبائیڈنگ ہیں وہ تو کوئی بھی ہے وہ قرآن پاک سے لاؤ آبائیڈنگ سٹیزن ہوئے نہیں امریکہ کا کانسٹیٹیشن ہے کیپٹل پنشمنٹ کے در سے ہوئے ہیں ڈیپورٹیشن کے در سے بھی ہوئے ہیں تابع ہونے کیلئے تو قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی تابع ہونے کیلئے تو قرآن پاکستان اپنے ہاتھ میں دیتا ہے کہ چل بیٹا ذمہ ہوگا ذمہ لیے تنہیں سات عرب لوگوں کا ذمہ لے کے تجھے بھیج رہے ہیں تو دنیا میں تاہر رہے ہیں اپنا نام صحیح لدیم رکھے شرم نہیں آئی تنہیں مسلمان والے نام رکھے ہیں اپنے آپ کو محمد کی امت کا نام لگا کے بیٹھے دیری سچ ان امیزنگ کانٹریسٹ کہ یہ تابع دار لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنے حکمرانوں کے سامنے منان خانوں اور نواز شریفوں کے سامنے بیٹھ گیا اب قرآن پاک کی باتیں کرنے کے والا مولوی مجھے سمجھ نہیں آتی کس جرت سے قرآن پاک کھولتا ہے اپنے آپ اپنے حکمرانوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن پاکستان اپنے حکمرانوں کے سامنے یہ بات کیسے کروں میں پاکستان میں یہ تو بادشاہ کی آیت ہے نصیت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک نصیت نکال گیتے ہیں قرآن پاکستان جب کیا حکم ہی کیا نصیت تو میرے چاچا کرتے ہوتے ہیں مجھے میری پاکستان کرتے ہیں نصیتیں اللہ صرف احکام دیتے ہیں یاد اکھیے گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس لئے ہی آئے ایسے کرنا ہے بس تمہیں اس لئے بنایا تھا ایسے کرو آپ کر کے دکھائیں کسی ایک حکمران کے سامنے یہ بات آپ پتہ ہیں قرآن پاکی آیت میں مسکرا کے منافقوں کی طرح سمجھائیں گے کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ کر لیں یہ ایسے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ خران خان صاحب یا نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یہ کام نہ کریں میں آج کوئی پرکل ٹویٹ دیکھ رہا تھا یو این کے بارے میں عمران خان کا اور مولوی بیٹھے میں کیا بات آیا ہے اس کے اندر حمد تھی کہ اس نے وہ اسلامفوبیا کے خلاف یو این کے اندر ریزولوشن پاس ہوا ہے شرم نہیں آ رہی کہ یہ وہ اس یو این کو ریک اگنائز کروا رہے ہیں اپنے پوتوں کے اندر تھا کبھی جو پیدا بھی یہ پوتے ہیں تو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے نا وہ لوگ بھی کس طریقہ سے کنفیوشن پھلاتے ہیں اقلی جنریشنز کندر وہ ایسی باڈی کو ریک اگنیشن دے رہے ہیں کہ اس میں پانچ بدماش بیٹھ کے ویتو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ کون سا مواجدہ ہے اس پر میرے نبی نے اس کا بھی سائن کرنا تھا سوچیں ذرا میرے نبی اسلام کے وقت بھی یوہن بنی تھی چھوٹی سی نبی اسلام نے کہا تھا قانون صرف اللہ کا سائن صرف محمد کا ماننا ہے تو ماننا تو جاؤ جہودیوں نے سائن کیے تھے وہ مساق پڑھیں ذرا the constitution of مدینہ was settled نبی اسلام نے کہا تھا new entrant migrant نبی اسلام کہ یا تو قانون اللہ کا سائن محمد کا ورنہ کسی مساق کو نہیں ہم نہیں ماننا اور لوگوں نے پھر سائن کیا کے کہ this man is leadership material یہودی تو نہیں مانتے تھے نبی اسلام کو نبی leader مانتے تھے کہ یار یہ احکامی بات کرتا ہے مسلمان تو نبی اسلام کو نبی مانتے تھے تو ان کو دپر تھا کہ احکامی بات ہی کرنی یہودی کس باتیں مانتے تھے کہ محمد نے احکامی باتیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم because he had the tone of a حاکم he had the psychology of the حاکم he had the legislation of the حاکم coming from directly from above مسلمان کیسے کرے بچے کی training میں ہی نہیں ہے محکوم بننے کے کروڑ طریقے کروڑ طریقے تابداری کے ہزار کروڑ طریقے ہر چیز کی تابداری سکھا لیں گے وہ حضرت اللہ کی تابداری نہیں سکھائیں گے اور چارٹ ہوتا ہے رام اقبال کے شیر کو کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گرانگ گزرتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ شرم نہیں آتی یہ شیر پورا کرتے ہوئے ہم تو سکھاتے ہیں ہزار سجدے بچے بڑا جیک آف آل ٹریڈ ورسیٹلیٹی کر ہر جو جیسا دیس ویسا بھیس یہ نہیں سکھاتے ہم ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیسے کیسے نجات میرے ابو نے ایک ہزار تین سو پہنٹی سجدے سے کرنے سے کھائیں ہوں مجھے میں کہہ نجات ہی آجتے سنا ہوں گے کسی دیو سو انسا دیپر پرابلم بیٹا ایک سو سال کا پلان ٹاپ فائی مسئلے یہ تین حل ہیں قرآن پاک کی سیکالوجی تک پہنچنا ہے تو you need to be on top of the game top of the world you need to be on top of yourself جس نے اپنے آپ کو نہیں فتح کیا دنیا ہو کیا فتح کرے گا سو سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر سے اپنے والدین نکالنے پڑیں گے کیونکہ یہ inherited syndrome آئے ہی آئے آئے ہی آئے جو مرضی کر لیں اور پھر اپنے آپ کو بشت کرنا ہے through your خاندان through your culture through your country through your constitution wherever you are even if you're in Arabia I don't care whether you feel in Arabia or not وہ اپنے آل سعود کی کلچر سے کو بشت کرتے ہیں محمد کی کلچر تک جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جاگے آپ کو پچھلے گا کہ اچھا میں تو king of the kings ہوں آپ پر چلے گا ماز بن جبل کس طریقے سے کس ٹوم میں بات کرتے تھا موگر صدیق سے how was the tone of عمر و خطاب نبی اسلام نے کہا عمر دھیان سے بولا کر تو یہاں میں مو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آیت نازل کر دیتے ہیں ایسی احکامی سائکالوجی عمر و خطاب سوچیں میرے مجھورے سے پانچ چی آیتیں آئی ہوتی تو ہو گیا تھا کہاں سوچیں پاکستانی کے مجھورے سے اگر آئیتیں آجاتی تو کس ٹون میں آنی تھی جیسے وہ قادیانی نے کر کے دکھا ہی نا اپنی کتاب دیکھیں قادیانیوں کی ٹون سوچیں سبمیسیف سیکالوجی سبمیسیف سیکالوجی کی اس سے خوبصورت میزال میرے زین میں آنی اس وقت غلام غلامانہ عدائیں پریکٹس کرنے کے لئے کوئی دین نکالا ہونا قادیانی عظم کہ کیسے کسی حاکم کو خوش کرتے کرتے ہوتے نہیں فٹ ہوا نا ان سے قرآن پر آئیتیں تنسیخی آیتوں کے لیسٹیں نکلوائیں جہاد تو اللہ کے نبی کیلئے تخلی سر سے پہلے جہاد کے خلاف کیمپیننگ کی انہوں نے وکٹوریا کے دور میں مسلمان کہیں گوروں کے خلاف لگ نہ بیٹھے کیوں حاکم کے لیے بیٹھ پالش کرنے میں وکٹوریا کے بس سو آر دیر سچ ان امیزنگ کانٹریس ان دی سیکالوجی اور سیکالوجی موسلم کیوں ہم اللہ کے فالورز ہیں وہ اللہ کے فالورز تھے سو اس سٹیج پہ آنے کے لیے ایک لیول آف تنکنگ اور لیول آف کریج کی ضرورت ہے یعنی وہ ہی کریج اگر ہم نہیں ڈالی تو پھر ہم نے وہ نقصان کر دی جسے ہمارا بچہ جیسے میں بڑی مشکل سے انیلائز کر سکتا ہوں میرا بچہ آسانی سے انیلائز کر سکتا ہر نسل کا بوجھ ہوتا یاد رکھے گا بچے پہ میرے سکر دادے کا بوجھ میرے اوپر ہے مجھے دھوننا پڑتا ہے بلکل وہ ساری نسلوں کا بوجھ ایڈ ہو میرے بچے تک جاتا بہت ٹاف ہو جائے گا اپنے بچوں کے لیے اس کلچر کو توڑنا جیس کلچر کو ہم نے زبرستی نافذ کیا ہوئے نیچے